موسیقی ناظرین آداب دوردشن حیدر آباد کے اردو خبرنامہ میں آپ تمام کا خیر مختمہ ہیں میں ہوں محمد جاز الدین خبروں کے آغاز پر دیکھتے ہیں سرقیان موسیقی وزیر آزم نرندر مدی نے کہا کورونا کے علاج کے لیے دوا کی دستیابی تک احتیاط ضروری عوام سے ماسک لگانے اور سماجی فاصلہ برخرار رکھنے کی اپیل آتما نربھر ترپردیش روزگار یوجنہ کا آغاز ریاست میں ایک کروڑ پچیس لاکھ مائیگرینٹ ورکرس کو روزگار کے فراہمی ہی اسکیم کا مقصد بین الاقوامی فضائی قدمات پر امتنام توسی کوویڈ انیس کے پیش نظر پندرہ جولائی تک پروازیں موت تل سی بی ای سی کے دسویں اور باروی جماعت کے امتحانات کی منسوخی کو سپریم کورٹ نے دکھائی سبز جھنڈی رمیش بکریال نے کہا پندرہ جولائی تک نتائج کا کیا جائے گا اعلان اور حریتہ حرم کے چھٹے مرحلے کے دوران گاؤں گاؤں میں شجرکاری ریاستی وزراء اور عوامی خائدین کی شرکت سرخویں کے بعد بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب وزر آزم نلیندر مودی نے عوام کو محتاط رہنے کا مشورہ دیا ہے انہوں نے کہا کہ فیلحال کورونا وائرس کے علاج کے لیے کوئی دوار دستیاب نہیں ہے انہوں نے اس بات کا عیادہ کیا کہ لوگ ماسک پہنے اور سماجی فاصلے کو یقینی بنائیں نلیندر مودی نے کہا کہ وبائی مرس کے خلاف جنگ جاری ہے جب تک اس پر خوابو پانے کیلئے ٹیکہ یا ویکسن دستیاب نہیں ہوتی تب تک عوام شخصی طور پر احتیاطی اقدامات کریں وزر آزم نے آج ویڈیو کانفرنس کے ذریعے آتما نیر بھر اتر پردیش روزگار یوجنا اسکیم کا آغاز کیا اس اسکیم کے تحت آبائی مقامات پہنچنے والے پچیس لاکھ ورکرز کے لیے روزگار کے مواقع فراہم کیے جائیں گے اس موقع پر وزر آزم نے کہا کہ آتما نیر بھر بھارت پروگرم کے ذریعے ذریعے شعبے میں مزید تقریبا 35 لاکھ افراد کو روزگار فراہم ہوگا انہوں نے وائرس سے نیمٹنے کے لیے اتر پردیش حکومت کی کوششوں کی ستائش کی کرونا وائرس سے نیمٹنے کے لیے مرکزی اور ریاستی حکومتوں کی جانب سے کیے جارہ اختامات کے نتیجے میں روبے ساہت ہونے والوں کی شرح 58 آشریہ 24 فیصد تک پہنچ گئی ہے پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران 13940 افراد کرونا سے سہتیاب ہوئے تحال اس وائرس سے روبے ساہت ہونے والوں کی تعداد دو لاکھ وچی سی ہزار سے تجاوز کر گئی ملک کی سب سے زیادہ متاثرہ ریاستوں گجرات مہراشرہ اور تلنگانہ میں مرکز ٹیم چار روزہ دورے پر ہے ٹیم کے ارکان سرکاری اہدداروں کے ساتھ ملاقات کرتے ہوئے اس وائرس کی روک تھام کے لیے کیے جانے والے اقدامات کا جائزہ لیں گے مرکزی وزارت ساہت کے جوائنٹ سیکریٹری لو اگروال اس ٹیم کی خیادت کر رہے ہیں کرونا وائرس کی تشویشناک صورتحال کے درمیان مرکز ٹیم ریاست کا دورہ کرتے ہوئے جی ایچ ایم سی کے حدود میں واقع علاہوں کا معاہنہ کرے گی وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے کی جانے والے اقدامات سے مطالق اور تداروں سے مطالق تبادل خیال کیا جائے گا اور مستقبل میں اختیار کی جانے والے حکمت عملی سے مطالق مشورے دے جائیں گے اس دوران دونوں شہروں میں کرونا کے کیسوں میں اضافے کے پیش نظر اس مہینے کی 28 تاریخ سے بیگم بزار، رانی گنج، جرنل بازار، سلطان بازار، چار منار علاقوں میں تاجرین نے از خود لوگ ڈان کا اعلان کیا ہے تاجرین کے مطابق پانچ جولائی تک ان علاقوں میں کاروباری ادارے بند رہیں گے ہیدر آباد کے بیگم بازار، فیل خانہ، سیدی امر بازار، عثمان گنج، ایس ایس روڈ پر واقع حلسل دکانات کے علاوہ سکندر آباد کی کپڑوں کی دکانات جرنل بازار میں واقع سونے اور چاندی کے دکانات اور سلطان بازار میں واقع ریڈیمیٹ اور الیکٹرونکس کی دکانات آٹھ دن تک بند رہیں گے سپریم کورٹ نے کورونا وائرس کے پیش نظر ذریعی التواد دسویں اور بارویں جماعت کے امتحانات کی منصوخ سے متعلق سی بی ایس ای کی جانب سے جاری کردہ نوٹیفیکنٹ کو منظوری دی دی ہے جسٹیس ایم بی کارلکر، دنیش محشوری اور سنجیو کھنہ پر مشتمل بیش نے سی بی ایس ای کی جانب سے پیش کردہ اسیسمنٹ اسکیم سے اتفاق کر لیا سولیسٹر جنرل تشار مہتا نے عدالت کو بتایا کہ کوئیٹ کے کیسوں میں اضافے کے پیش نظر ملک میں سی بی ایس ای کے دسمی اور بارویں جماعت کے امتحانات کو منصوخ کیا گیا ہے سی بی ایس ای بورڈ نے عدالت کو بتایا کہ طلبہ کو امتحانات کے بغیر ہی داخلی اندازہ کی بنیاد پر نتائج جاری کیے جائیں گے پندرہ جولائک تک طلبہ کے اسیسمنٹ نتائج جاری کر دیے جائیں گے عدالت نے سی بی ای سی بورڈ کی جانب سے جاری کردہ نوٹفیکشن کو منظور کر لیا ہے مرکزی وزیر فروغ انسانی وسائل رمیش بوکریان نے سی بی ای سی کی اسیسمنٹ اسکیم کو سپریم کورٹ کی جانب سے خبول کرنے کا خیر مقدم کیا ہے انہوں نے کہا کہ صورتحال سازگار ہو تو بارویں جماعت کے امتحانات کا انعقاد کیا جائے گا آفشنل امتحانات تحریر کیج یا نہیں فیصلہ طلبہ پر منحصی رہے انہوں نے کہا کہ اگر طلبہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسیسمنٹ نتائج سے بھی زائد مارکس انہیں حاصل ہو سکتے ہیں تو پھر وہ امتحان کے لیے تیاری کر سکتے ہیں حکومت نے بینالاخوام میں فضائی قدمات پر امتنا میں پندرہ جولائی تک توسیق کر دی ہے محکم شہری ہوابازی نے ایک بیان میں کہا کہ کوئیٹ انیس کے پیش نظر ہندوستان سے دیگر ممالک اور دیگر ممالک سے ہندوستان آنے والے تیاروں کی عام درخت پر امتنا میں توسیق کی گئی ہے البتہ اشیاء ضروریہ منتقل کرنے والے تیاروں پر اس کا اطلاق نہیں ہوگا یہ بات سیویل ایوییشن ڈیپٹی ڈائریکٹر جنرل سنین کمار نے بتائی کل ہند کانگریس کمیٹی کی ہدایت پر آج ملک بھر میں کانگریسی خائدین وارکان نے ملک کے لیے جان دینے والے فوجیوں کو قراج عقیدت پیش کیا شہیدوں کو کانگریس کا سلام کے نام سے ریاست کے تمام ازلا میں یہ پروگرم منقد کیا گیا ہیدرباد کے گاندی بون میں پردش کانگریس کمیٹی کے صدر اتم کمار ڈی کار گزار صدر پورم پر بھا کر اور دوسروں نے ملک کے لیے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کرنے والے فوجیوں کو قراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ کانگریس پارٹی ان شہدہ کے ارکان خاندان کے ساتھ ہے ریاست بھر میں چھٹے مرحلے کے حریتہ حرم پروگرام کا چیف نسٹر چندر شکرہ راؤں نے کل آغاز کیا آج ریاست بھر میں وزران نے شجرکاری مہم میں حصہ لیتے ہوئے پودے لگائے انہوں نے عوام سے اس مہم میں شامل ہونے کی اپیل کی پیش ہے ایک ریپورٹ ریاستی وزیر بلدی نظم اللق تارک رامہ راؤں نے اسپیگرہ سمولی پوچر رام سرنس ریڈی کے ہمراہ زلے راجندہ سرسلہ میں چھٹے مرحلے کے حریتہ حرم پروگرام کا آغاز کیا انہوں نے اونور ونکٹرپور کے قریب شجرکاری مہم میں حصہ لیا اس موقع پر تارک رامہ راؤں اور پوچر رام سرنس ریڈی نے اپنی خطاب میں کہا کہ حریتہ حرم ایک عظیم پروگرام ہے اور یہ ملک بھر کے لیے مثالی ہے ریاستی وزیر جگزیس ریڈی اور کانسل کے صدر نشین جی سکندر ریڈی نے زلے نلگنڈا آنے پرتی میں واقعہ مہتمہ گاندی یونیسٹی میں منقضہ حریتہ حرم پروگرام میں شرکت کرتے ہوئے شجرکاری مہم میں حصہ لیا اس موقع پر انہوں نے کہا کہ اس مرتبہ زلے نلگنڈا میں ایک کروڑ پودے لگانے کا نشانہ مخرق کیا گیا ہے ریاستی وزیر اید آئکار راونے زلے مہو آباد ترور منڈل کے موزے مڑی پلی میں شجرکاری مہمہ حصہ لیا بعد ازاں انہوں نے لائنس کلپ کے زیر احتمام ڈاکٹرس میں پی بی ای کٹس تقسیم کیے ریاستی وزیر نے بتایا کہ تلنگانہ میں جنگلات میں اضافے کے مقصد سے حریتہ حرم پروگرام پر عمل آواری کی جا رہی ہے ریاستی وزیر سریناس گارڈ اور رکنے پارلیمنٹ سریناس رڈنی نے زلے نارین پیٹ ماریکل منڈل میں حریتہ حرم پروگرام کے دوران پودے لگائے زلے محبنگر کے مخدس مخام مانیم کنڈا میں سوامی واری حریتہ ونم کے نام سے منقضہ حریتہ حرم پروگرام میں ریاستی وزیر سریناس گارڈ نے حصہ لیا زلے بہدرہ دری کتہ گڑم بہدرہ چلم ڈیویزن کے کئی مخامات پر ریاستی وزیر پی اجے کمار نے رکنے پارلیمنٹ قویتہ کے ساتھ شجرکاری مہمہ حصہ لیا بیوری رپورٹ دوردشن نیوز حیدرباد وزیر اعظم نردر موڈی ہر مہینے کے آخر اتوار کو منقضہ پروگرام کے ذریعہ عوام سے ظاہر قیال کرتے ہیں یہ پروگرام اس مہینی کے 28 تاریخ کی صبح 11 بجے آکاشوانی اور دوردشن کے تمام چینلز سے نشر کیا جائے گا وزیر اعظم کے خطاب کے فوری بات اور رات 8 بجے پروگرام کا تلگو ترجمہ نشر کیا جائے گا اسی طرح دوردشن کے یوٹیوب چینل کے ذریعے بھی منقضہ پروگرام سنا جا سکتا ہے ناظرین آج کے اردو خبرنامہ میں فی الحال اتنا ہی آپ دیکھی سرخیاں اور مجھے دیجئے اجازت شب بخیر وزیر اعظم نردر موڈی نے کہا کرونا کے علاج کے لئے دوا کی دستیابی تک احتیاط ضروری عوام سے ماسک لگانے اور سماجی فاصلہ برخرار رکھنے کی اپیل آتما نربھر ترپردیش روزگار یوجنا کا آغاز ریاست میں ایک کروڑ پچیس لاکھ مایگرینٹ ورکرس کو روزگار کے فراہمی ہی اسکیم کا مقصد بین الاقوامی فضائی خدمات پر امتنام توسی کوویڈ انیس کے پیش نظر پندرہ جولائی تک پروازیں موت تل سی بی ای سی کے دسوی اور باروی جماعت کے امتحانات کی منسوخی کو سپریم کورٹ نے دکھائی سبز جھنڈی رمیش بکریال نے کہا پندرہ جولائی تک نتائج کا کیا جائے گا اعلان اور حریتہ حرم کے چھٹے مرحلے کے دوران گاؤں گاؤں میں شجرکاری ریاستی وزراء اور عوامی خائدین کی شرکت موسیقی